اسلام علیکم ناظرین میں محمد سلطان آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ نیوز آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم فبروں پر ڈائریکٹر محکمہ سہت حکومت تلنگانہ کے خصوصی بلیٹن کے مطابق ریاست تلنگانہ میں آج کچھ حد تک کوویٹ کیسز میں کمی دیکھی گئی ریاست تلنگانہ میں گجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو نئے پوزیٹیو کیسز درج ہونے اور چودہ متاثرین کی کوویٹ سے موت واقع ہونے کی تلہ ملی جیہے چمسی کے علاقے میں اندرون چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ کے سات سو پانچ نئے پوزیٹیو کیسز درج ہوئے جیہے چمسی کے آس پاس کے ازلا میں بھی دن با دن کوویٹ کیسز میں بڑھتا کہہر جاری ہے ریاست تلنگانہ کے خانگی سکول میں کام کرنے والے ساتھ ازا اور عملے کو سرکاری امداد کی تقسیم منگل یعنی بیس اپریل سے شروع کی جائے گی ضرورت من افراد کا انتخاب کر لیا گیا ہے امداد کے لیے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار جاری کیے نغدی رخم بینک اکان میں کی جائے گی جمع اور اکیس اپریل سے پچیس کلو چاول کیے جائیں گے تقسیم شہر حیدرباد میں پیر کے روز دو مختلف پولیس سٹیشن کے پولیس اہلکار چبلی ہیلز پولیس سٹیشن کے اے ایس آئی رادہ کرشن اور ڈبیرپورا پولیس سٹیشن کے ہیٹ کانسٹیپل ڈیر جتندر کی کرونا انفیکشن سے موت ہو گئی بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہر دل عزیز اے آئی ایم آئیم کے گول گھنڈا نمائندہ کوپریٹر جناب محمد مزمیل اودین فریز صاحب کا پچھلے کچھ دنوں کی علالت کے بعد علاج کے دوران آج بروز پیر چھے رمضان المبارک کو انتخال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ شہرِ حدرباد کی مختلف علاقوں میں سپرائز وحیکل چکین مہیم چلائی جا رہی ہے کل رات رین بزر پولیس ٹیشن حدود میں بڑا بزار ایکس روڈ پر رین بزر پولیس کی جانب سے سپرائز وحیکل چکین مہیم چلائی گئی اس مہیم کے تحت بنا مارکس بنا ہیلمٹ گاڑی چلانے والوں پر چالان چارج کیا گیا اور گاڑی کے دستاویز کی بھی تلاشی لی گئی ہر اہم خبروں کے لیے بیباک نیوز ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹیوٹر پر فالو کریں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت بیباک نیوز ٹی وی حیدرباد اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی ایب میں فور ار ایڈیشنل ایکسسری تستیاب موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ سیل ورڈ the most trusted name in موبائل فون since 1999 at your service